آسٹرم ناظرین ایم آر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر علی آمان ناظرین اگر بات دی جائے اشیاء ضروریہ کی تو جو اشیاء ضروریہ ہیں اس پہ مہنگائی نے کافی حد تک اثرات مرتب دیئے ہیں جو موٹر سیکل ہیں اسے عوامی سواری سمجھا جاتا ہے موٹر سیکل کی قیمتوں پہ مہنگائی کے کیا اثرات مرتب ہوئیں ہمارے ساتھ اس ٹائم شو روم کے مالک مجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے جی سر ہمیں بتائیے کہ جو موٹر سیکل ہے اسے عوامی سواری سمجھا جاتا ہے جو نارمل لوگ ہیں اس کا زیادہ تاری استعمال کرتے ہیں موٹر سیکل کی قیمتوں میں کیا ردو بدل ہوئے ہیں اس سواری سے ہم نے تھوڑا آگاہ کی موٹر سیکلوں کے حوالے سے جو بات ہے وہ کافی مہنگی ہو گئے ہیں پہلے جو وہ غریب لوگوں کی جو ہے نا وہ اس میں آتے تھے بھی کر تبدیلی کر لیتے تھے دس پندرہ ہزار کا ڈیفرینس ہوتا تھا وہ آسانی سیوا کہ اپنے پرانی گاڑی دے کے نئی گاڑی لے جاتے تھے جب سے کمتوں میں اتنا ہوش عربہ اضافہ ہوا ہے تو یہ غریب کی سواری تو رہی نہیں اب لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی ساتھی ہمارے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں جہاں ایک سیڈی سیونٹی ستر پچھتر کی مل رہی تھی وہ ایک لاکھ دس گیارہ ہزار پہ چلی گئی پھر اس کو جو ہے نا جیتنا ڈیفرینس کو کور کرنا غریب کے بس کی بات نہیں سر یہ ڈیفرینٹ جو کمپنیز کی موڈر سیکل ہیں ٹھیک ہے ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی ناظرین تک آپ پہنچ آئیے ان کی قیمتیں ابھی اسٹینیور میں کیا چاہ رہی ہیں اور پریویس ایک منٹ جو ہے ان کی جو قیمتیں تھی وہ کیا چاہ رہی ہیں اس کے جو قیمتوں کا مسئلہ ہے نا یہ ہر مہینے جو ہے نا کیمتیں بڑھی ہیں ہر مہینے جیسے شاید کوئی ڈالر کا چکر وقت کر رہے ہیں جس طرح کے پارس مہنگے ہوتریں جا رہے ہیں ہر مہینے جو ہے نا چار پانچ چار پانچ ہزار پہ ہر موڈ سیکل کی سیونٹی سیڈی آئے پریڈر آئے وان ٹو فیو آئے سب کی قیمتیں ہر ماہ بڑھ رہی ہیں اچھے جو گاہ کا رجحان ہے آپ کی شو روم کے اوپر دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے اس وجہ سے کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں گاغ کا رجحان کام ہوا ہے کہ زیادہ گاغ تو نہ ہونے کے برابر ہے ویسے تو ہم جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو مر رہا ہے الحمدللہ باقی جہاں بزنس کی بات ہے تو بزنس نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں یہاں جو ہے نا اتنی مہنگائی لوگ اپنے جو اس سے بھی اہم ضروریات ہیں وہ پوری کریں یا مور سیکل کی تبدیلی کریں یہ ان کے باس کی بات اب نہیں رہی جہاں پہلے جو ہے نا بڑی آسانی سے اچھی روزی کر کے جاتے تھے ڈیلی کسٹمر بہت ہوتے تھے اب وہ بات نہیں رہی آپ کے کاروبار پر کیا امپیکٹ پڑا ہے اور دوسرا حکومت وقت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ریٹ جو پہلے تھے وہ بہت اچھے تھے وہاں جو ہے نا اس وقت لوگ جن کو خرید و فروخت بھی اچھی ہوتی تھی لوگ آتے تھے دس پندر ہزار اوپر نیچے کر کے نئی گاڑی لے جاتے تھے اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا یہ غریب کے بس کی بات نہیں رہی ایک وان ٹو فائیو ہے جو پہلے ایک لاکھ کے اندر تھا اب کونے دو لاکھ پہ چلا گیا ہے حکومت وقت سے کیا مطالبہ ہے آتا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ کوئی معیشت کو صدھا رہے ہیں کہ ڈالر ڈاؤن ہو اس کو سپیر پارٹ کے جو مسائل ہیں بہر سے مہنگے آ رہے ہیں وہ اپنی پرانی قیمت پہ آ جائیں تاکہ ریٹس پرانے جو ہے نا جو ریٹس تھے اس پہ آ جائیں تاکہ لوگ اپنی پرانی لائف اور آسانی سے خرید و فروخت کرتا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بھی موٹر سیکل کی خرید و فروخت کے کاروبار سے وبستہ شخص موجود ہے ہم اس سے اس سوالے سے بات کریں گے جی سر ہمیں بتائیے گا کہ جو موٹر سیکل کی قیمتی ہیں اسے والے سے کیا کہنا اور جو یہ عوامی سواری ہے یہ اب عوامی سواری رہی ہے یا نہیں عوامی سواری صاحب نہیں رہی موٹر سیکل کے ریٹ کام کریں موٹر سیکل کے ایک لگ ساڑھے یارہ ہزار ریٹ ہے کتو پیسے گھنوں کتو گھنوں گریب لوگ ہیں یہ موٹر سیکل دہ بہت زیادہ ریٹ ہے یہ کو والا تریٹھ ہزار دے گھنم نیچے جئے دوہزار اٹھارہ دے بھی تریٹھ ہزار چیلی دہ ریٹ ہے حکومت ہے وقت سے کیا مطالبہ ہے آپ کا سادہ وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ موٹر سیکل کے ریٹ کام کریں کھانے پینے جو چیزیں ہیں سب کے ریٹ کام کریں سوزی ہے گھی ہے چینی ہے کیونکہ قریب آج میں چھین سو روپے دیہاری کم آوے پانچ سو روپے چھین سو روپے کلو گھو گھنے اکیڑا کڑا جانتے ہیں داہ بچے نو کتو روٹی کھاوے موٹر سیکلہ روٹی بھی نہیں پک دی خالی روٹی بھی نہیں پک دی بھاجی دہ دور تھی کھال ہے ایک خامن پیمنٹ دہ چیز سارے کم کرے حکومت دہ ساری درخواست ہے موٹر سیکلہ ریٹ بھی کم کرے کیونکہ غریب دی سواری ہے انڈے کو سیکل دہ ریٹ پنجی ہزار بھی تھیا کڑے جاری ترائی ہزار دی سیکل لائی انڈ غریب آج میں کیا کرے پیٹرول دے حلاد دے کو انڈے اکمہ دہ چیز روپے دیہاری کم آدے تو اٹھائی سر بھی لیٹر پیٹرول ہے وہ پیٹرول دے اگر دو لیٹر دہ وی کلومیٹر سفر کر کے ہاں دے دو لیٹر پیٹرول ساڑھ میں دو جہاڑی دے پیٹرول ہی لگی ہے جو گھر بالا مستگڑی شکر میں دے جی ناظرین جہاں پہ موجود شو روم کیا جو مالک ہے اس کے ویوز آپ نے سنے اس کا یہی کہنا ہے کہ جو موٹر سیکل ہے مہنگائی کی وجہ سے یہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اور یہ اب عوامی سواری نہیں رہی ناظرین اپنے ہوسٹ عامر علی عوان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان